سامر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں اپنے گھر میں کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے گھنٹوں لگا کر ہم کچھن کی ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ڈیپ کلیننگ نہ کریں تو ہمارے کچھن میں کافی زیادہ مشکلات آتی ہیں تو ان سے بچنے کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ آج اپنے کچھ ٹپس شیئر کرنی ہوں جن کو میں فالو کرتی ہوں اور گرمیا میں بھی اپنے سارے کام جھٹ پٹ سے کر لیتی ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی آج کی ٹپس شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی گرمیوں میں اپنے کام جھٹ پٹ سے ختم کریں اور گرمیوں میں بھی آپ آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں تو ویڈیو ہونے والی یہ بہت ہی کام کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سکپ نہیں کرئے گا آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گرمیاں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں اور گرمیوں میں نا آپ نے کافی ساری پابلنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان سے ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا چاہئے تو سب سے پہلے تو جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں نا تو آپ اپنے کبرٹ کو نا گرمیوں سے پہلی جو ہے نا تھوڑ ٹائم پہلی کلین کر لیا کریں اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ کافی سیف ہو جاتا ہے میں کیا کرتی ہوں کہ گرمیاں سٹارٹ ہوتے ہیں نا تو میں سب سے پہلے کام یہی کرتی ہوں کہ اپنے کبر کی طرف جو ہے نا وہ ایک نظر ضرور گھوماتی ہوں تاکہ جو سردیوں کے سارے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ میں الگ کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نا اس طرح سے تہہ کر کے اس طرح ہوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کو تہہ کر کے نا میں اس ایسے جو ہے نا وہ اس میں ارگنائزر میں رکھ لیتی ہوں جہاں ڈسٹ وغیرہ بھی نہ پڑے اور یہ کپڑے جو ہے نا وہ ارگنائزر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نا میں گرمیوں کے کپڑے بھی سارے ہی ہزمن کے جیسے ہو گئے یا بچوں کے ہو گئے تو یہ سارے نکال لیتی ہوں اور ان کو جو ہے نا وہ علماری میں سیٹ کر لیتی ہوں تو ہزمن کے کپڑے میں کس طرح سے سیٹ کرتی ہوں ساری ٹی شٹس وغیرہ شلوار کمیز جو کہ گرمیوں کے ہیوز کی ہوتی ہیں وہ میں ان سب کو نکال کے ان کو پریس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کپڑے میں ارگنائز کر کے رکھتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ٹک دیتی چلوں کہ کپڑوں کو آپ اس طرح سے جو ہے نا وہ اسٹری کرنے کے بعد تہہ کیا کریں اور پھر ہینگر لگایا کریں اس سے جو ہے نا آپ کی علماری میں کافی جگہ سیف ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کپڑے جو ہے نا وہ علماری میں آ جاتے ہیں تو دیکھیں میں نے اسی طرح سے ہزمان کے سارے شلوار کمیز ٹی شرٹس وغیرہ جتنے بھی گرمیوں میں پہننے کے ہیں وہ میں نے سارے اس طرح سے اسٹری کی اور اس کے بعد جو ہے نا ان سب کو ارگنائز کر دیا اپنے کبر میں اب جب بھی ہمیں گرمیوں کے لحاظ سے کپڑے چاہیے ہوں گے تو ہم ایزیلی جو ہے نا وہ ان کو نکال کے ویئر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ کپڑے بھی علماری میں نہیں ملیں گے سردیوں کے کپڑے علا گیا گئے گرمیوں کے علا گیا گیا اور ماشاءاللہ سے ساری کبر جو ہے نا وہ ارگنائز ہو گئی تو اس طرح سے چھٹے چھٹے کام کرنے سے جو ہے نا ہماری گرمیوں میں سکون ہو جاتا ہے ہمیں گرمیوں میں بہت زیادہ ایفرٹس نہیں کرنے پڑتی ہیں نیکسٹ کافی پینے کا تو سب کا ہی دل کرتا ہے کولڈ کافی کیونکہ گرمیوں میں جیسے ہم مشروبات چھنڈے چھنڈے پی رہا ہوتا ہے نا تو کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ شدت سے کافی پینے کا کول کافی پینے کا دل کرتا ہے جیسے کہ میرا بھی کبھی کافی دل کرتا ہے لیکن کافی بنانے کے لیے ہمیں کافی کو بھیٹ کرنے میں نا کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے جو کہ گرمیوں میں ہمیں کافی پہتا ہی ہوتی ہو اور پھر ہم جو ہے وہ نہیں پیتے تو آج آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسا ہیک شیئر کرنے والی ہونا کہ جس کو آپ آرام سے جب بھی کافی پینے ہوگی کچھ ہی سیکنڈ میں آپ اپنی کافی جو ہے نا وہ تیار کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر نا ایک سے دو چمچ میں نے نا پانی کے اندر کافی پاورڈر جو ہے نا وہ اس طرح سے اچھے سے مکس کر دیا تھا اس کو مکس کرنے میں بھی آپ کے چند سیکنڈے لکھیں گے اور یہ کافی پاورڈر جو ہے نا آپ کا لیکویڈ فارم میں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا جب یہ اس طرح سے لیکویڈ تیار کر لیا کافی کا تو اس طرح سے میں نا کیوبز میں نا ان کو بھر کے تو فریز کر دیتی ہوں اور یہ بہت اچھی طرح سے جو ہے نا وہ جب فریز ہو جاتے ہیں بڑپ کی شکل میں آ جاتے ہیں تو پھر جب بھی ہمیں ان کو یوز کرنا ہونا بہت ہی زیادہ ایزی رہتا ہے کچھ ہی سیکنڈز لگتے ہیں اور ہماری کافی جو ہے نا وہ کولڈ کافی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو اس کے اندر شگر ایڈ کر لیں یا پھر آپ جو ہے نا وہ شکر ایڈ کر لیں میں نے یہاں پر ایک ٹیول سپون بھر کے اس میں شکر ایڈ کیے اور رتین کیوب جو ہے نا وہ میں نے کافی کے ڈال دی ہیں اب یہاں پر دودھ ایڈ کر رہی ہوں برف بھی میں نے یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے نا وہ ایڈ کر دی جتنا آپ تھنڈا پینہ چاہیں اسی ساپ جو ہے نا وہ برف بھی ڈال دیں تو بس یہ گلاس میں ڈالا ان ساری چیزوں کو اور اس کو اچھے سے جو ہے نا مکس اپن لیا جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کی ماشاءاللہ سے کافی جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گی آپ کو جب بھی گرمی لگے آپ یہ کول کافی بنا کر پی سکتے ہیں تو میرے بچے اور میں اسی طرح سے بنا کر اس کو پیتے ہیں دوپہر کے ٹائم بھی کبھی کبھی پی لیتی ہوں اور کبھی شام میں بھی تو یقین جانے بہت زیادہ تھنڈا تھنڈا سا فیل ہوتا ہے بہت ہی اچھا رکھتا ہے نیکس ہم اس طرح آنکہ فروٹ وغیرہ جو ہے نا گرمیوں میں لان رہے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اس طرح سے جب فروٹ وغیرہ پیدا تو کوشش کیا کریں کہ آپ ایسی باسکٹ میں رکھیں جس کے اوپر لیڈ ہو اگر لیڈ والی باسکٹ نہ ہو تو ہم اس طرح سے کھلے مو والی باسکٹ کے اندر نا اکثر اپنے فروٹ وغیرہ رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم فروٹ وغیرہ رکھتے ہیں نا تو اس کے اوپر مکھیاں یا پھر چونٹیاں وغیرہ نا کافی زیادہ آنے لگتی ہیں مچھر وغیرہ گھومنے لگتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے نا سرکہ بہترین چیز ہے تھوڑا سا آپ کٹن کے اوپر سرکہ لیں اور اس طرح سے پوری باسکٹ کے اوپر لگا کر اس کے بعد اپنے فروٹس کو ارگنائز کریں حقین جانے بلکل مکھیاں چونٹیاں مچھر بلکل بھی نہیں آئیں گے فروٹس کے اوپر اور کچن میں ہمیں کافی کھانا بنانے میں نا ٹائم لگ جاتا ہے تو اپنے کچن میں جو ہے نا زندگی آسان بنائیں کچھ ایسی حیبٹس ضرور اپنایا کریں جس سے جو ہے نا آپ کے کچن میں کام کرنے میں جو ہے نا وہ آپ کو کم سے کم ٹائم لگے جیسے کہ دھنیا وغیرہ ہم لاتے ہیں اور اس کو اسی ٹائم جو ہے نا وہ صاف کرنا اور پھر جو اس کو کاٹ کر سبزی میں ڈالنا تو یہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور گرمیوں میں جو ہے نا وہ یہ سبزیاں جلدی خراب بھی ہو جاتی ہیں گرمیوں میں سبزیوں کو کس طرح سے ہم لانگ ٹائم کے لیے سیف کر سکتے ہیں اس پر آلڑی میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو اپنوں کے ساتھ شیئر کی بھی ہے لیکن دھنیا وغیرہ بھی جو ہے نا وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اس کو کھانا بناتے وقت صاف کرنا واش کرنا اور پھر اس طرح سے کاٹ کر ڈالنا کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو اچھے سے واش کر کے ٹوکری میں پھیلا دیتی ہوں اور جب یہ ڈرائی ہو جاتی ہے نا تو اس طرح سے ٹیشو باکس میں نا ایک باکس میں ٹیشو باکس ڈال لیا یا کچن کے جو ٹیشو ہوتے ہیں نا وہ ایڈ کر کے تو اس طرح سے رکھ لیں اگر اس طرح سے نہیں رکھنا تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو نا ان کی کٹنگ کریں جب یہ پوری طریقے سے ڈرائی ہو جائیں تو ان کو کٹ کر کے نا آپ ایک باکس میں نا ٹیشو بیپر بچھائیں اور اس کے اندر میں یہ سارا دھنیا وغیرہ جو نا وہ سٹور کر لیں اور اوپر سے جو نا ایک اور ٹیشو لگا کے اس کو کور کر دیں یہ دھنیا آپ کا ایک ویک تک جو نا وہ خراب نہیں ہوتا اگر آپ اس کے اندر گیلے ہاتھ جو نا وہ نہیں یوز کریں گے نا جب آپ نکالیں اس کو ڈرائے ہاتھوں سے نکالیں اور واپس تیشی طرح سے ٹیشو لگا کر بند کر دیں تو اس کے اندر جب مویسٹر نہیں جائے گا نا تو یہ ایک ویک سے بھی زیادہ آپ کا دھنیا جو نا وہ چل جاتا ہے تو ہوگی نا یہ کمال کی ٹپ اس طرح سے چھٹ چھٹے جو نا وہ عادتیں آپ بھی اپنا کر اپنے کچن میں جو نا وہ کم ٹائم جو نا وہ لگایا کریں اور اپنے کام آسان بنایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ رات کے ٹائم نا اپنے کچن کو بہت اچھے سے کلین کر لیا کریں برطن وغیرہ سارے واش کر لیا کریں اور اپنا کچن صاف سترا کر لیا کریں میں رات میں یہی کر دیوں کہ کچن وغیرہ اپنا سارا کلین کرنے کے بعد نا اس طرح سے ایک باؤل میں جو نا وہ توسط گٹال ڈالتی ہوں اور اس میں جو نا اپنا کچن کا جو کپڑا ہوتا ہے جسے ہم صفائی کرتے ہیں یعنی کہ کچن ٹاول تو اس میں پانی میں جو نا اس کو ڈٹال والے پانی میں ڈپ کر کے اس طرح سے میں چھوڑ لیتی ہوں اور لاسٹ میں نا ساری کچن میں جو نا جیسے کہ سلیپس وغیرہ ہو گئیں چولے وغیرہ ہو گئے نا ان کے اوپر میں کیا کرتی ہوں کہ یہ سارا کپڑا جو نا وہ لگا لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ رات بھر جو نا آپ کے کچن میں جو نا کوئی چونٹیاں نہیں آتی ہیں کاخرجز وغیرہ نہیں آتے ہیں آپ کے کچن میں ایک بار ہم صفائی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بعد نا اگر ہم یہ اس طرح سے ایک گھیلا کپڑا ڈٹال والا بھی مان لینا تو جتنے بھی جمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سب ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارا کچن بھی جو نا وہ نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے اور صبح جب ہم اٹھ کر در کچن میں آتے ہیں نا تو یقین جانے کام ہمارے اتنے آسان لگ رہے ہوتے ہیں نا بلکل بھی جو نا وہ صبح ہمیں مشکل نہیں ہوتی گھر کے کام وغیرہ کرنے میں تو یہ عادت آپ بھی ضرور اپنایا کریں رات کے ٹائم پر اپنے کچن کے کلیننگ ضرور کیا کریں ورنہ گریوں میں بہت زیادہ پابلمز ہوتی ہیں کچن میں ککلوجز چھپ کلیاں وغیرہ اور چوہ وغیرہ اس طرح کے بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو میری سبسکرائب پڑھئے گا پھر میلونی ٹیل رہنال آفیس